میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا میں وہ سبرِ سمیم ہوں جس نے بارِ امانت سر پہ لیا تھا السلام علیکم میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوستی نا تمام آپ کی خدمت میں ارس کرتا چلوں کہ میں نے جو ایس شیر پڑھا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ناصر قاظمی صاحب کی کتاب پہلی بارش آج جو زیر نظر ہماری کتاب ہے مختصر سی کتاب ناصر قاظمی ایک ایسا نام جو اردو غزل کا بہت تابندہ ستارہ روشن ستارہ بہت بڑا ستارہ اردو غزل میں جو چھوٹی بہر میں چھوٹی بہر میں مختصر الفاظ میں جو انہوں نے بڑی بات کی ہے وہ نہیں گئی خاصتا تھا نام ان کا تھا جی ناصر سید ناصر رضا قاظمی ناصر ان کا پین نیم تھا آٹھ دسمبر انیس سو پچیس کو ہمبالا انڈیا میں پیدا ہوئے اور بارہ مارچ سوری دو مارچ انیس سو بہتر کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا شاعر تھے صحافی بھی رہے ریڈیو پاکستان سے بھی ریلیٹڈ رہے بی اے تک پہنچے لیکن بی اے کمپلیٹ نہیں کیا گورنمنٹ کالیج لاہور سے جیسے میں نے بھی اپنی انٹروں میں یہ آپ سے ارس کیا تھا کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا یہ اسی بھی پہلی بارش کی ہی کا پہلا شعر ہے یہ پوری کی پوری گذاب اسی بہر میں ہے اور کیا کہنے کیا کہنے ناصر صاحب کی خالی یہی نہیں ناصر صاحب کیا جب ان کا ذکر آتا ہے تو دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں پہ سائن سائن کرتا ہے یا ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ کچھ یادگار شہر اسے تمگر ہی لے چلیں آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوک کا سفر سر پہ خیال یار کی چادر ہی لے چلیں رنج سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو ناصر توڑی سی خاک کھوچائے دل بر ہی لے چلیں اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں آ اے شب فرا تجھے گھر ہی لے چلیں ناصر قاسمی صاحب ایسے شاعر ایسے شاعر کہ مزہ آ جاتا ہے پڑھنے کا سہلِ ممتنہ کے شاعر اسام زبان کے شاعر سمجھ میں آنے والے شاعر اور میں نے جیسے حرز کیا نا کہ دھریہ کو کوزے میں بند کرنے والے چھوٹی بحر کے شاعر چھوٹے الفاظ میں تھوڑے الفاظ میں جس کو کہنا چاہیے کہ چھوٹی بحر کے بڑے شاعر ان کی جو قبر ہے وہ لاہور میں ہے ان کے قطبے پہ بھی شیر لکھا ہے انہی کا اپنا کہ دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا بڑا شاعر لیکن جو قسمہ پرسی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا جو ان کو مقام ملنا چاہیے تھا افسوس کے ساتھ وہ نہیں ملا بڑے آدمی تھے بڑے شاعر تھے اللہ ان کو بخشے تو خیر یہ ہم کتاب کے ان کی آج صرف یہ جو پہلی بارش ہے اس کا ذکر کر رہے تھے مختصصی کتاب ہے چھوٹی سی بلکل کوئی زخیم نہیں ہے دیکھ لیجئے بلکل اس کی چند صفحات پر ممنی ضرور پڑھئے مزہ آئے گا پڑھنے کا اور اگر آپ کو شاعری پہ اور بھی کسی قسم کی کسی اور شاعر کا یا کسی اور کتاب کا کسی کوئی بھی آپ کو ریویو چاہیے ہو تو ضرور پلیز کمنٹ باکس میں مجھ سے مجھے حکم کیجئے گا میں انشاءاللہ ضرور پہ جائے اس کو کوشش کروں گا جو میں اس کی ویڈیو بناوں تب تک کے لیجئے اجازت جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ